میرے بائیے اور دوستو آج کل سائنسدان قرآن کریم اور احادیث کو سپر نیچرل سینس سمجھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کر کے اپنی تحقیق میں کامیاب ہو کر پیدہ اٹھا رہے ہیں ایک ہم ہے کہ قرآن کریم میں تحقیق تو دور کی بات ان کی تلاوت بھی نہیں کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طریقوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے فرض تو نہیں اور صحابہ رضی اللہ و اجمعین اس لیے سنت پر عمل کرتے تھے کہ یہ میرے حبیب کی سنت ہے اسی وجہ سے وہ دنیا کی ہر شعبے میں کامیاب ہو کامران رہے اور جسمانی طاقت بغیر کسی ڈاکٹرز کی ہدایات کے اور بغیر کسی عدویات کے وہ مضبوط رہے صرف ایک سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جنسی کمزوری میں زیادت آج کل بر رہی ہے اور یہ کمزوری معاشر میں ہر قسم کی بگاڑ کی بنیاد ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ٹینشن کی کسرت ہیں گریلو ناچاقی بیویوں کی غلامی تلاق کی کسرت اسی وجہ سے ہیں وہ سنت طریقہ ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنا تو دور کی بات لیکن جو بھی ان پر عمل پر رہو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ ہے شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھنا اگر ٹکنوں کو فانچوں میں چھپائے اور یہ عمل تکبر کی وجہ سے ہو تو ارشاد خداوندی کا محفوم ہے کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا البتہ اگر تکبر سے نہ ہو تو آخرت میں گناہ گر اور دنیا میں یہ بیماری لائق ہوگی انیس سو چوران میں میں ایک سائنسدان اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ جو بھی پانچی ٹکنوں سے نیچے رکھتے ہیں اس پر تین قسم کی بیماری لائق ہوگی ارکنیسہ بلڈ کنسر اور مردانہ کمزوری کیونکہ زمین کا ہر عصہ غبار آلودہ ہوتا ہے خواہ وہ غبار نظر آئے یا نہ آئے غبار میں ہر قسم کا وائرس ہوتا ہے اور وہ وائرس پانچوں کے اندر چلا جاتا ہے اور پانچی نیچے ہونے کی وجہ سے وہ وائرس باہر آسانی سے نہیں نکل سکتا اور یوں یہ پرندلی میں تحلیل یعنی اندر جا کر خون میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ خون سپائنل کارڈ یعنی ریڈ کی ہڈی میں جا کر جنسی وریدوں کو خراب کر دیتا ہے یہ تین قسم کی ایسی بیماریہ لائق ہو جاتی ہیں کہ آج کل ڈاکٹرز حضرات علاج سے قاسر ہیں میرے بھائیو اور دوستو جن کو بھی یہ کمزوری ہو ان کی علاج کیلئے ایک مجرب درود شریف کا ایک وظیفہ ہے جن کی وضاحت اور تفصیل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ضرور کریں گے تب تک اجازت السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ ہو جنیocks طور پار جنگ طور پار 九